بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرنڈز کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتی ہوں سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے خیر خیر سے ہوں گے ویلکم ٹو ویلوگ فر یو مجدون اور آج میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں زبردستی پائے ریسپی یہ میرے پاس پائے ہیں تقریباً تین کلو کے قریب میرے پاس پائے ہیں جن کو میں نے دھوکے اچھے سے بوائل کر کے گلا دیئے ایک پریشر ککر میں اور اس کے علاوہ اس میں جو چیزیں ڈلیں گی تو وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں تین کلو میں نے پاس پائے تھے تو اس کے لئے میں نے تقریباً تین میڈیم سائز کی پیاس جو ہیں وہ لے کے میں نے باری کٹ کر لیا ہے اس کے علاوہ میرے پاس مسالہ ہے یہ میرا ہوم میڈ مسالہ ہے گھر میں بنایا ہوئے میں نے پایا مسالہ تو اس کے لئے میں آپ کے ساتھ اسے بھی انشاءاللہ ضرور شیئر کروں گی اور یہ تقریباً ڈیٹ کپ کے قریب میں رپس بہی ہے اور اس مسالے میں جو جو چیزیں میں نے ڈالی ہیں اس میں نمک ہے بڑی سوٹ مرچ ہے دھنیا ہے الڈی لیسن پیاس چھوٹی لائچی لونگ اجوائن وغیرہ تو انشاءاللہ میں بہت جلد اس کی ریسیپی میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں کہ یہ گھر میں آپ مزیدار سا پائے مسالہ کیسے تیار کر سکتے ہیں اور چلیں چلتے ہیں بنانے کے لیے یہ دیکھیں جی یہ میرے پائے بہت اچھے طریقے سے گل گئے ان کو میں نے کیا کیا تھا بوائل کرنے سے پہلے میں نے اس کو دو لیا تھا اچھے سے دو کے ساف کر کے ان کو میں نے جسٹ پانچ سے سات منٹ کھولتے ہو پانی میں ڈال کے وہ پانی میں نے گرا دیا تھا پانچ سے سات منٹ کے لیے اگر آپ نے اس کو زیادہ دے ربالا اور وہ پھر اس کے جو گزرتی نیچرلی جو اس کے اندر آئل ہوتا ہے وہ باہر آجائے گا تو پھر فضائقہ جو ایور ٹیسٹلیس ہو جائیں گے تقریباً تین سے چار بڑی جو ہوتی ہیں جو ہوتیں لسن کے وہ ڈال دیا تھے آدھی پیاز میں نے ڈال دی تھی اور بڑی تقریباً دو تین انچ کا ٹکڑا بڑا ادرک کا وہ میں نے ہلکا سا اس کو کرش کر کے اس میں ڈال دیا تھا اور بوائل کرنے کے لیے رکھ دیا تھا پہلے پانچ منٹ میں نے اس کو تیز آنچ پہ جب کیا میں نے اس کو پانچ منٹ کے لیے بوائل کیا تیز آنچ پہ اس کے بعد میں نے بلکل لو ٹو میڈیم فلیم پہ میں نے اس کو تقریباً دو سے ڈھائی گھنٹے تک میں نے اس کو رکھا ہے تو ماشاء اللہ سے یہ دیکھیں گے میرے پائے آپ نظر آ رہے ہوں گے کہ بہت اچھے سے یہ گل چکے تو اب ہم اس کو تڑکہ لگاتے ہیں اس میں اللہ الرحمن الرحیم اب میں اس میں ڈال دیں تقریباً زیادہ آئل نہیں ڈال دی کیا اللہ لیڈی وہ بہت زیادہ چکنہ ہٹ ہے ان میں آپ چاہیں تو اس میں آپ گھی بھی ملاس پتی گھی بھی استعمال کر سکتے ہیں دیسی گھی بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن میں اس ٹائم اس میں آئل یوز کریوں تقریباً ہاف کپ پیکری اب جیسے ہمارا آئل گرم ہوگا تو ہم اس میں پیاز ڈال دیں پیاز کو ہم نے لائٹ گولڈن براؤن کرنا ہے پھر اس کے بعد ہم نے مسالہ اور دعی شامل کر کے مسالے کو اچھے سے بھون لینا ہے اللہ الرحمن الرحیم آئل ہمارا اچھے سے گرم ہوگئے اب اس میں پیاز ڈال دیں اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں جی پیاز ہمارا گولڈن براؤن ہوگئے کر کھوڑ کر دیں تصوری پیاز ڈال کر دیں دے یہ مسالہ میں ڈال دیا ہے اب اس کو اچھے سے بھونیں گے پانچ سے سات منٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ریکھیں یہ مسالہ ہمارا بہت اچھے سے بھون گیا ہے آئل چھوڑ دیا مسالے میں وہ تیتے بڑھ دستی خوش ہو آ رہی ہے اس سے نمک ہم نے اس لیے شامل نہیں کیا کہ مسالہ بناتے وقت اس کو گرائنڈ کرتے وقت ہمیں نمک اس میں شامل کر دیا تھا جب ہمیں پائر ڈالیں گے تو اس کے حساب سے نمک ہم چیک کریں گے تو اس کے بعد جو کم لگا تو ہم اس میں ڈال دیں گے تو اللہ ہم اس میں نمک شامل نہیں کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ریکھیں یہ کتنے زبت دفت ہے جو ہمارے پائے ہیں وہ گل چکے ہیں یہ نظر آ رہے ہوں گے آپ کو یہ اب اس میں وہ ڈال دیتے ہیں نمک مپوڑا یہ ہلکیاں سے ہم نے اچھے سے گلا دیئے تھے تو یہ وہ چیزہ کا ڈرچ سے خیال ہوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں ہم نے پائے ہمارے قریبا دو سے تین منٹ ہم نے انکرون لینا ہے اس کے مسالے میں پر اس کے بعد اگر آپ ان کو ا ninja رکھنا چاہتے ہیں تو اس طرح استعمال کریں لیکن اگر آپ صوبی بنانے چاہ رہے ہیں تو یہ طول ہے تو یہ بھی آپ شامل کر سکتے Condit تو ہم منا رہے ہیں تو میکن والے یہ کمی بھی اٹ کر Cruz یخنی آپ اسے ضرورت حیط کریں جتنا شاہیے تو ہم اسے شامل کر دیں بسم اللہ الرحمن الرحوم بسم اللہ الرحمن الرحیم نمک میں نے ٹیسٹ کر لیا تھا نمک کم لگ رہا ہے مجھے تو میں تقریباً ہاف ٹی سپون کے قریب نمک شامل کر رہی ہوں مسالہ پائیوں میں کوشش کیا کریں کہ مسالہ کم ہی رکھا کریں کیونکہ پائیوں کا جو اپنا ایک قدقتی ٹیسٹ ہوتا ہے وہ پھر ختم ہو جاتا ہے اس لئے میں نے بہت لائٹ سے مسالہ میں یہ بنایا ہے تو اب میں اس کو تقریباً کور کر کے تیس سے پینت آرہیس منٹ تک کلی رکھ دوں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم تیس سے پینتیس منٹ ہو گئے ہمارے ہلکے آنچ پر پک گئے ہیں تو اب ہم اس میں آخر میں ڈالیں گے گرم مسالہ خوشبو کے لئے تقریباً ہاف ٹی سپون کے قریب اس میں گرم مسالہ اٹھ کر دیں اس سے بہت مزے کی خوشبو آئے گی اس میں سے اور یہ ہمارے پائے جو اندر بردست سے تیار ہو گئے ہیں آپ نے میری اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کرنا ہے اور میری کومنٹ مکز میں ضرور بتانا ہے کہ آپ کو میری یہ ریسپی کیسی لگ رہی ہیں اور مزید آپ کون ریسپی دیکھنا چاہ رہے ہیں اور اگر آپ کو میرا چینل پسند آئے تو پلیز لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجئے گا ملتے ہوں آپ سے نیکسٹ ویلوگ میں تب تک کے لئے اللہ حافظ ملتے ہوں آپ کو ملتے ہوں آپ کو ملتے ہوں